ہم بات کریں گے محسن فروغ کے قتل کیس کے بارے میں اور آج ان کے والد کا جو ایک نیو بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے پوری تصفیل کے ساتھ ساتھ باتوں سے پردہ اٹھا ہے تو آج ہم بات کریں گے انصاب پر اور ساتھ ہی جو پولیس کا موقف تھا قتل نہیں بھلکہ ایک خودکشی ہے تو اس میں بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے سینل پر جو دوست نیو ہیں تو اسے ان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل اٹھاوشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو نیو اپ ڈیٹ ملتی رہے یہ تو فرینڈ محسن کے والد سے جب ایک نیجی انٹرویو میں ایک سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا قتل ہوا ہے جبکہ پولیس کا جو موقف ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں پولیس کا کہنا ہے کہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کی ہے اور اس نے وہاں سے کود کر جان دی ہے جبکہ آپ کو ایسا نہیں لگتا اس کے ایسی کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کا قتل ہوا تو محسن فاروق کے والد کا کہنا تھا کہ میں گھر میں ہی تھا جب یہ لوگ آئے تھے یہ پانچ دوست تھے جو آئے ہیں اور محسن فاروق کو ساتھ لے کر گئے ہیں یہ پانچ دوست تھے جو محسن فاروق کو گھر سے لے کر گئے ہیں چھٹا محسن فاروق تھا پھر مجھے رات کو پتہ چلا ہے کہ محسن کو حادثہ ہوا ہے تو میرے پاس ان سب کے نمبر تھے تو میں نے اسی وقت پھر محسن کا نمبر ملایا تو میرے اس سے بات نہیں ہو سکی اور اس کے بعد میں نے ان پانچوں کے نمبر ملائے تو ان سب کے نمبر بن جا رہے تھے تو میں نے یہ سوچا کہ حادثہ ہوا ہے اور سب کے ساتھ اس میں مر گئے ہیں تو اس کے بعد مجھے صبح نو بجے پتہ چلا کہ محسن کو حادثہ ہوا ہے اور جو دوست اس کو یہاں سے لے کے گئے تھے وہ اس کو ادھر ہی چھوڑ کے آزاد کشمیر بھاگ گئے تھے اور چار گھنٹے کے بعد پھر یہ لوگ واپس آئے ہیں جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا ہر ایک وہاں پہنچ چکا تھا ہسپتال میں پولیس بھی پہنچ چکی تھی اور اس کے بعد یہ جو دوستے یہ وہاں پہنچے ہیں لیکن جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ کپڑے تبدیل کر کے آؤ تو اس کے بعد یہ سب اپنے گھر چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے ہیں اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد پھر یہ پولیس کے سامنے پیش ہوئے ہیں پولیس اسپیکٹر فخر صاحب جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جو ان سے پہلا سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور پیر سلپ ہو کر بھی گر سکتا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہی چیز رپورٹ میں بھی منچن کی تھی کہ وہ ان کا جو ہے نا حادثہ ہو سکتا ہے انہوں نے ساری جو رپورٹ بنائی تھی وہ جائے وقوعہ کو دیکھنے سے پہلے ہی بنا دی تھی لیکن اس کے بعد پھر جب یہ جائے وقوعہ پر پہنچے اور وہاں جا کے دیکھا کہ یہاں سے پون سلپ ہونے کا کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ گریل لگی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے اپنے موقع کو تبدیل کر لیا اور کہا کہ یہاں سے انہوں نے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے تو ان کے یہ جو بیانات تبدیل ہو رہے تھے اس وجہ سے ہمیں پورا شک ہے کہ جو پولیس ہے وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور کسی بھی دباؤ یا پیسے لینے کی وجہ سے اس طرح کیس کو ہینڈل نہیں کر رہی جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا اور جس کے ساتھ جو دوسری بات تھی جب ان کو بلایا گیا تھا اور ان سے جب سوالات پوچھے جا رہے تھے تو ایس بی صاحب نے کہا تھا کہ آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیں اور اگر آپ کا ایک بندہ بیٹھ کے ان سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیے تو وہ کر سکتا ہے تو وہاں پہ میرا ایک بھتیجہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بھی اس طرح مختلف سوالات کیے تھے ان سے جب ان سے سوالات تو ہو رہے تھے تو ان میں سے ایک لڑکے نے بتایا کہ کس طرح ہم یہاں سے گئے تھے اور جہاں تین جگہ ہم نے مختلف کس طرح کس طرح جو ہے وہ گاڑی چینج کی تھی اور کس طرح ہم آگے گئے تھے تو اتنی بعد کے بعد جب آخری بندہ رہ گیا تھا اور اس سے پوچھ گچھ ہونی تھی تو ایس پی صاحب نے کہا کہ آپ اب چلے جائیں نو بچ چکے ہیں تو باقی بعد انشاءاللہ کل ہوگی اس کے بعد جو میرا بھتیجہ تھا وہ واپس گھر آ گیا اور اس کے ایک دو دن بعد جب ایس پی صاحب ہمارے گھر آئے ہیں اور انہوں نے جب اس لیسے میں بات کی تو انہوں نے اس کو خودکشی کا رنگ دینے کی جب کوشش کی تو میرے بھتیجہ نمائن کو کہا کہ اس رات آپ خود سن رہے تھے کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم کس طرح کس طرح گئے تھے تو اس ٹائم پھر ایس پی صاحب نے اپنے بیان کو تبدیل کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اس ٹائم ڈر اور پریشیر سے ایسی بات کر رہے تھے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے اور بجائے اس پر بات کرنے کے وہ ہم پہ برسنے لگے کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ آپ کو ساتھ بٹھا لیا اور آپ کو وہاں سے بات کرنے کا موقع دیا ہے تو اگر آپ وہاں پہ نہ ہوتے تو ایسی بات ہے ہم کو نہ سننی پڑتی تو پولیس نے بجائے اس کے کہ ان کا موقع سنے یا ان کی مدد کرے انہی کو بلیم دے رہی تھے اور انہی کو گناہگار قرار دے رہی تھی مزید وہ سے فروغ کے والد کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں تو ان میں ایک فیصد بھی سچائی نہیں ہے کیونکہ میرا جو بیٹا ہے وہ سگرٹ تک نہیں پیتا تو پھر یہ شراب اور جو لڑکیوں کی بات ہے تو یہ بلکل غلط ہے کیونکہ میرے بیٹا کا جو ڈرائیور ہے جو اب اس کے ساتھ ہوتا تھا تو اس کو بھی سگرٹ نہیں پینے دیتا تھا لیکن آپ میرے بیٹے پر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ وہ شراب نوشی اور ساتھ کوئی لڑکی کا بھی نام لیا جا رہا ہے تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور میرے بیٹے پر الزامہ لگائے جا رہے ہیں خدوارہ اگر آپ لوگ اس کو انصاف نہیں دے سکتے تو اس کے اوپر کم از کم اس رکل الزامات تو نالگے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ